اسلام علیکم میں فرہین فرہین اندہ کچن سے آج آپ کے لئے لائیوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو کہ بہت آسانی سے اور جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی انرجیٹک ہوتی ہے تو جی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم بنائیں گے شلجم پالک گوشت تو اس میں شلجم ہوگی پالک ہوگا اور گوشت ہوگا اور بچیا کا گوشت اس میں لیں گے ہم تکلی بن آدھا کلو اور شروب ہم کریں گے ہاف کپ آئیل سے یہ لیں گے ہم اور اپنے پین میں ڈال دیں گے اور پیاز کو پھائے کرنے رکھیں گے سب سے پہلا ہے سٹارٹ پیاز براؤن کر لی ہے میں نے اس طرح سے بلکل دیکھی لائٹ لائٹ گولڈن سے کلنٹی سب سے پہلے یہ فرائے کر لیا ہے ہم نے اور اس کے بارد ہم یہ دیکھئے یہ بچیا کا گوشت ہے آدھا کی لو لیا ہے میں نے اس میں ہڈی والا یہ گوشت ہے اور یہ ہم ڈالیں گے اب اس میں اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اجر کلیسن کا پیز دو ٹیبل سپون اور اس کو ڈال کے اچھی طرح فرائے کریں گے اس طرح ہاں اجر کلیسن اور گوشت کو ہم فرائے کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج کریں گے تاکہ گوشت جو ہے اس میں سے کچھا پن ختم ہو جائے اور اب ہم اس وقت ڈالیں گے اس میں گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے مسائلے ڈالیں گے اب اس میں ایک ٹی سپون لمک ایک ٹی بل سپون پسٹی لارل میٹ ایک ٹی سپون ہلڈ اور ایک ٹی سپون پسا ہوا دھنیا چاروں چیزیں جائے گی مسائلے میں اس طرح کا ہاپ مک میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تاکہ مسائلہ نہ جلے تو جی بس اس طرح سے ہم نے گوشت کو اس پروسس کے بعد اب ہم اس کو گلنے کیلئے رکھیں گے آدھا گھنٹے کیلئے آدھا گھنٹہ ہم نے اسے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا اور یہ تقریباً جو ہے آدھا اس سے زیادہ گل چکا ہے آدھا تقریباً گل چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پالک رفت سا کاٹ سکتے ہیں بڑا بڑا بھی کاٹ سکتے ہیں بلکل یہ بلکل گل جائے گی اور اسی ٹائم پہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ شرجم تقریباً آدھا کلو لیا ہے یہ میں نے آدھا کلو پالک لیا ہے تقریباً اور آدھا کلو شرجم لیا ہے اور آدھا کلو بوشت لیا ہے اور اسی ٹائم پہ ہم ڈال دیں گے یہ ٹیماتر ایک پاؤ ٹیماتر ہیں اور چند ہری مرچے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اب جو ہے اس کو گلے تک جو ہے نا ان سب چیزوں کو ہم پکڑیں گے تقریباً ایک مرٹے کے لئے دیکھئے تینوں چیزیں پکڑیں گے شرجم پالک بھی گل رہا ہے شرجم بھی گل رہا ہے اور ٹیماتر بھی گوشت اگلہ تھا اور ساری چیزیں جو ہیں اس طرح سے بن رہی ہیں ابھی اس کا پروسس اور واقعی ہے آخر میں بھوننے کا وہ بھی دکھائیں گے آپ کو پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے پالک کا شرجم کا اور جو ہم نے پانی گوشت میں ڈالا تھا وہ بھی تو دیکھئے اس کو ایسا اس کا بھونیں گے تاکہ یہ بلکل دھونا وہ بہت مزے کا لگتا ہے اور دیکھئے شرجم کتنے اچھی طرح سے ہمارے گل چکے ہیں اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں بلکل پھوٹ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے لگتا ہے اور جتنی گلی سبزی ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے اور گوشت بھی اس میں اچھا خاصا گل چکا ہے یہ دیکھیں تو اب اس کو بلکل اتنا بھونیں گے کہ اس کا جتنا بھی اوائل ہم نے اس ٹارٹ میں ڈالا تھا وہ اچھی طرح سے اوپر آ جائے روٹی ہماری چپاتی پتلی سی بن کے تیار ہو رہی ہے اور ہم شرجم پالک گوشت اس چپاتی کے ساتھ کھانے والے ہیں بہت مزے کا لگے گا اس کے ساتھ تو آئیے اب پالک جو ہے وہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں تین چیزیں اس میں جائیں گی ایک ٹو جائے گا یہ پسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور یہ تھوڑا سا ہرہ دھریاں اور تھوڑی ہری مرچیں بہت مزے کا بنا ہے یہ اب ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں اس کو بلکل بھوند چکا ہے یہ ہم نکالنے لگے ہیں اب اپنے شرجم پالک گوشت کو دیکھئے اڈی والا گوشت لیا تھا ہم نے زبردست قسم کا اور جی یہ میں کرتی ہوں تیار اپنی پلیٹ گوشت بلکل گل چکا ہے اس میں مزیدار سا شرجم پالک گوشت تیار ہو گیا ہے اور ہم اسے کھائیں گے گرما گرم چپاتی کے ساتھ تو آپ بھی اسی طرح میرے طریقے سے بنائیے انجوائے کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی